سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں اور لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولئے انتخابات ہو چکے تھے اور حسب توقع کامجابی نے الہدگی پسندوں کے قدم چومے تھے نفرت کی فصل تیار ہو کر کٹنے کی منتظر تھی سنگرام سنگرام امار دیش بنگلہ دیش امار نیتا بنگلہ بندھو اور اسی قسم کے دوسرے صفاکانہ ناروں سے شہر کے درو دیوار لرزنے لگے تھے دلوں کی غلازتیں آنکھوں میں ڈھل کر شولوں کا روپ دھار گئیں نفرتوں نے جلا پائی باہر کے چودریوں نے گڑے مردے اکھاڑ کر مقامیوں کو بتایا تم تو شروع سے ہی اس تحصال کے شکنجے میں کسے رہے ہو تمہیں تو لوٹا جا رہا ہے ارے بزدل ہو کیا آگے بڑھو اور اپنا حق چھین لو کرود کی دیوی ان کے من نانگنوں میں براجمان ہو گئی جب ہمیں علم ہوا تو دشمن وار کر چکا تھا نیند کے ماتے اٹھے اور اپنے ورغلائے گئے بھائیوں کو جھنجھوڑنے لگے کہ بھولے پنچھیوں بچ جاؤ سنبھل جاؤ ہوش کرو ہم آپس میں اپنے چھگڑے نمٹا لیں گے کسی کو سرپنچ بننے کا موقع نہ دو بندر کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو تھماو گے تو کچھ ہاتھ نہ آئے گا لیکن یہ منو جی کا وار تھا اس کے پیچھے صدیوں کا تجربہ کار فرما تھا اس کی پشت پناہی نسلوں نے کی تھی انتقام کا میٹھا میٹھا زہر انہوں نے قطرہ قطرہ کر کے بھولے بھالے ونگالیوں کے ذہن میں اتارا تھا وہ کچھفے کی رفتار ضرور چلے تھے لیکن مستقل مزاج تھے اور اسبیت کی دور چیت گئے آج پہلی مرتبہ ہمارے آپریشن روم میں پوری سنجیدگی سے مکتی باہنی کا نام گنجا تھا درد بھرے دل تڑپ اٹھے پرخلوس آنکھیں خون کے آنسوں روئیں خدایہ یہ دن بھی آنا تھا جب ہمیں اپنوں پر گولی چلانا پڑے گی جانے کتنے دلوں سے آہیں نکلیں کتنی بیشانیاں سجدہ ریز ہوئیں پر دعائیں مستجاب نہ ہوئیں جنٹلمن یونیورسٹی سبھالو میرے آفیسر انچارج نے ایک فائل میری طرف پڑھا دی حملے کی نشاندہی کی گئی تھی میں بوجھل قدموں سے باہر کھڑی جیپ میں بیٹھ گیا آرمر ڈیوٹی کی وجہ سے میں نے سادہ کپڑے پہن رکھے تھے اب مجھے زیادہ کام اسی روپ میں کرنا تھا میرے ساتھ والے جوان بھی سیویلین کپڑے پہنے ہوئے تھے پولیس وہاں تائینات ضرور تھی لیکن اعتماد کس پر کرتے ہیں یہ جلسہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ہی ہو رہا تھا اور محب وطن طلبہ تنظیموں نے مل کر کیا تھا جن پر عوامی لیگ کی طلبہ تنظیم کے حملے کا ڈر تھا کیونکہ یہ لوگ کسی کو بات کرنے کی محلت دینے کے لیے بھی تیار نہیں یونیورسٹی کے گرد کچھ مجاہد فورس کے جوان موجود تھے لیکن جس شدت سے تخریب کار سرگرم عمل تھے اس کے سامنے یہ لوگ بے بس ہو جاتے عام نویت کا سیاسی جلسہ ہوتا تو اور بات تھی میں نے جیپ جلسہ گاہ سے دور ہی کھڑی کر دی اور خود پیدل اس طرف روانہ ہو گیا ایک ننہ سا جی بی ٹرانس میٹر اور پسٹول میرے پاس تھے جلسہ کرنے والے خاصے پرجوش دکھائی دیتے تھے مقررین دو تین فکرے کہہ کر تحسین طلب نظروں سے مجمع کی طرف دیکھتے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پاکستان اور اسلام کی حمایت میں نعرے بلند کرنے لگتے مجھے وہاں کھڑے ابھی بمشکل پانچ منٹ ہی گزرے تھے کہ جلسہ گاہ کے سامنے بنے ہوئے ہال سے جلوس کی شکل میں مسلح غنڈے نمدار ہوئے ان کی کمان ایک ہندو سرمایہ دار کا بیٹا کر رہا تھا جس کا باپ الہدگی پسندوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا اور حال ہی میں عوامی لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوا تھا نوواردوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلسہ گاہ پر پل پڑے ان کی تعداد پچاس کے قریب ہوگی زیادہ تر لوگ لوہی کی سلاخوں اور اسی قسم کی دوسری چیزوں سے مسلح تھے انہوں نے ویشیوں کی طرح سلاخوں سے بے گناہ طلبہ اور طالبات کو پیٹنا شروع کر دیا مجاہد فورس کے جوان ان کی مدد کو آگے بڑھے تو ان کے لیڈر نے جن میں سے پیشتر نے سٹین گنے اٹھا رکھی تھی ان پر فائرنگ شروع کر دی اب مشکل یہ تھی کہ مجاہد فورس کے جوان اگر ان کی فائرنگ کا جواب دیتے تو بے گناہ طلبہ بھی ان کی گولیوں کا نشانہ بنتے وہ بادل نخاستہ پیچھے ہٹ گئے میں نے اپنے ساتھیوں کو سگنل دے دیا تھا وہ چند لمحوں میں ہی وہاں پہنچ گئے اور برقرفتاری سے حملہ آوروں پر چھپٹے آرمی کو دیکھ کر تخریبکار حوصلہ ہار گئے میرے جوان تربیت یافتہ تھے اور اس طرح فائرنگ کر رہے تھے کہ گولیاں سوائے حملہ آوروں کے اور کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں خود میں نے جیپ کی آڑ میں مورچہ قائم کر لیا تھا شاید ایک تخریبکار نے مجھے وہاں چھپے دیکھ لیا وہ سٹین گند تھا میں جیپ کی طرف لپکا اور غصے اور نفرت سے گالیاں بکتا جیپ پر فائرنگ کرنے لگا صورتحال ایسی تھی کہ اگر میں اس پر گولی نہ چلاتا تو وہ مجھے مار ڈالتا بارننگ کی محلت بھی خطرناک تھی میں نے جیپ کے نیچے لیٹ کر قلبازی کھائی اور اس کی فائرنگ رینج سے بچنے کے لیے زمین پر لڑکنیاں لگاتے ہوئے اس پر گولی چلا دی میں الٹا لٹک کر جھولتے ہوئے بھی نشانہ بازی کی مشک میں اول آ چکا تھا گولی اس کا سینہ چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی اس کی آنکھوں میں حیرت کی پر چھائیاں لہرا رہی تھی میں نے بالکل غیر متوقع طور پر اسے نشانہ بنایا تھا اسے تو یہی امید تھی کہ اس نے جو برسٹ مجھ پر پھینکا تھا وہ اپنا کام کر گیا ہوگا لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا پھر ایک لمحے کے لیے تو میں بھی سناٹے میں آ گیا اس نے زمین بوس ہونے سے پہلے ہی ٹرگر دبا دیا تھا اگر میری چھٹی حص کام نہ کر جاتی اور میں اچانک ایک طرف جست نہ لگاتا تو میرے جسم میں کئی روشندان اب تک نمودار ہو چکے ہوتے میں نے اسے مزید محلت دیے بغیر ہی زمین پر گرتے گرتے نشانہ بنایا اور میری چلائی ہوئی گولی اس کی کھوپڑی میں جا گھسی میں ابھی زمین سے اٹھ کر کپڑے ہی بمشکل جھاڑ پایا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی اور اس کے تاقب میں خنجر بردار گھنڈے کو اپنی طرف بھاگتے پایا وہ بیچاری فوج کی چیپ کو جائے امان سمجھ کر اپنی عزت بچانے اس طرف بھاگ آئی تھی قتل و غارت گری کا شوق تو تھا نہیں ورنہ اسے گولی کا نشانہ بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا میں نے تیزی سے ان دونوں کے درمیان جست لگائی اور زمین پر لیٹے لیٹے گھنڈے کو جھکائی دے کر اس کی ٹانگوں پر ایسا عڑنگا لگایا کہ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور وہ زمین پر لڑکنیاں کھاتا پرے نکل گیا لیکن حیرت انگیز بھرتی سے دوبارہ اٹھا اٹھتے اٹھتے اس نے خنجر اٹھا لیا اور اب خطرناک ارادے سے میری سمت بڑھا اپنی دانست میں اس نے بڑا خطرناک وار کیا تھا مگر یہ الگ بات تھی کہ میں نے جوٹو کا ایک داؤ لگا کر اس کی بازو کی ہڈی توڑ ڈالی وہ کراہتا ہوا زمین پر گرا اور لمبی لمبی سانسے لینے لگا لڑکی اس اسنام میں جیپ سے لگی پھٹی پھٹی نظروں سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی میں ہاتھ چھاڑتا ہوا اس کی طرف بیٹھا تو وہ بے ساختہ ڈر کے مارے مجھ سے لپٹ گئی میں چکرا کر رہ گیا لڑکی سسک رہی تھی میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے اسے خود سے الگ کر لیا محترمہ آپ فوج کی حفاظت میں ہیں مطمئن رہیے بمشکل میں نے یہ فقرہ ادا کیا تھا کیونکہ میرا حلق اچانک خوشک ہو گیا تھا لڑکی کے اوسان بحال ہوئے تو اسے شاید اپنی لا شعوری حرکت کا احساس بھی ہوا خوف کی جگہ خفت نے لے لی اور حیاء کی پرچھائیوں نے اس کے سنولائے چہرے کو کان کی لووں تک سخ کر دیا بھاگ دوڑ میں اس کا دپٹہ بھی کہیں گر گیا تھا وہ کچھ کہنے اور نہ کہنے کے درمیان کہیں اٹکی ہوئی تھی حیاء سے اس کے ہونٹ لرز رہے تھے لیکن بات مو سے نہیں نکل پا رہی تھی کچھ ایسی ہی حالت میری بھی تھی پھر اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو چل ملانے لگے میں نے اس کی حالت کا احساس کرتے ہوئے جیپ میں رکھی ایک چادر اس کو تھما دی اس کے حلق سے پھزی پھزی آواز نکلی شکریہ اٹس آل رائٹ کہتے ہوئے میں نے اسے جیپ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس نوجوان کی طرف پڑھا حملہ آور بھاگ گئے تھے لیکن جاتے جاتے اپنے پانچ ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ گئے وہاں چار طالب علموں کے خون سے بھی ہولی کھیل چکے تھے مجاہد فورس کا ایک جوان زخمی ہوا تھا کچھ طالب علم بھی زخموں کی شدت سے کراہ رہے تھے میں نے تمام زخمیوں کو مجاہد فورس کے جوانوں کی نگرانی میں ہسپتال روانہ کر دیا فساد سے متاثرہ علاقے کے اردگرد اپنے جوانوں کو متعین کیا اور خود جیپ کی طرف واپس آ گیا کہاں جائیں گے آپ؟ میں نے شرم و حیاء سے سمٹی اس لڑکی سے پوچھا جس کے چہرے پر ابھی تک خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھی اس نے مختصر سے جواب دیا جی محمد پورا مجھے علم تھا کہ یہ لڑکی اگر غنڈوں کی لسٹ میں آ چکی ہے تو وہ باہر بھی اس کے منتظر ہوں گے پھر کوئی طاقت مجھے بھی مجبور کر رہی تھی کہ اسے اکیلا نہ چھوڑوں لیکن نہ جانے کیوں اس کے نزدیک پہنچ کر مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی میری خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد مجھ سے الگ ہو جائے میں نے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں اس کی لام بھی پلکیں اٹھیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے میرا شکریہ آدھا کیا جیپ سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی میں نے کسی اچانک خطرے کے پیش نظر لوڈڈ سٹین گن اس کے اور اپنے درمیان رکھ لی جیپ ڈھاکہ کی سڑکیں ناپنے لگی اور مجھے اپنا آپ کچھ خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا ابھی تک میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا اپنی نظریں سامنے مرکوز رکھی تھی ایک چور سا دل میں بیٹھا تھا میں اس وقت اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکا ایک دو دفعہ چور نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو اسے بھی اسی عمل میں مصروف پایا شاید وہ بھی اسی بے نام کیفیت سے گزر رہی تھی نہ جانے کیوں میرا جی چاہا کہ ابھی محمد پورا نہ آئے لیکن اس کا کیا کیجئے کہ اس کا گھر آ گیا میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا کہاں اتریں گے آپ اس نے جیب روکنے کا اشارہ کیا جی بس یہی میں نے جیب کھڑی کر دی اور کچھ نہ کہا وہ بھی نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی صرف ایک لمحے کے لیے اس نے میری طرف آنکھ بھر کر دیکھا اور بولی کہ آپ نے میری جان بچائی آپ کا بہت شکریہ اس نے نظریں جھکا لی مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں اچھا جی خدا حافظ کہہ کر وہ چل دی میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا ابھی میں نے اگنیشن میں چابی گھومائی تھی کہ وہ ٹھٹک کر رک گئی دوبارہ مڑ کر وہ میری سمتہ رہی تھی میں آپ کو چادر لوٹانا تو بھول ہی گئی اس نے میرے قریب آ کر کہا میں نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا کوئی بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک میں نارمل ہو کر اس سے گفتگو ہی نہیں کر پا رہا تھا اتنے میں اس کی گلی کے نکڑ سے جس کے سامنے ہم کھڑے تھے میں نے ایک نوجوان کو نمدار ہوتے دیکھا وہ ہماری طرف ہی آ رہا تھا جیسے ہی لڑکی کی نظر اس پر پڑی وہ بھئیہ کہتے ہوئے اس سے لپٹ گئی آنسا کیا ہوا کیا بات ہے نوجوان نے یہ سوال ہم دونوں سے کیا تھا جواب میں تقریباً روتے ہوئے اس لڑکی نے اپنے بھائی کو ساری بات بتائی نوجوان کی نظریں احساس تشکر سے جھکی ہوئی تھی اس نے بے قراری اور گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبا کر شکریہ دا کیا اور مجھے گھر چلنے کی دعوت دی اس نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا کہ میرا نام عثمان ہے میں نے کہا شکریہ عثمان بھائی پھر کبھی انشاءاللہ ملیں گے اور اس سے اجازت چاہی وہ لوگ تو مجھے گھر لے جانے پر بزد تھے لیکن میرے فرض نے گوارہ نہ کیا کہ ڈیوٹی کے دوران میں کسی سیویلین کا مہمان بنوں چادر میں نے اس کے پاس ہی رہنے دی اس وقت تو مجھے اپنی یہ حرکت لا شعوری سی محسوس ہوئی لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا کیا تھا یہ میری اور آنسا کی پہلی ملاقات تھی اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ پہلی ہی ملاقات میں بنگال کا جادو اپنی روایات کے مطابق سر چڑھ کر بولا تھا ایک بے نام سی خلش نے اندر ہی اندر مجھے کاٹنا شروع کر دیا ایک ایسی کیفیت مجھ پر تاری ہو گئی جسے اہل دل شاید محبت کا نام دیتے ہیں میں حیران ہو گیا محبت تو میری موجودہ زندگی کے سلبس کا کوئی مضمون ہی نہ تھا میری زندگی تو جنگلوں پہاڑوں اور ندی نالوں میں منقسم تھی مجھے تو جینے سے زیادہ مرنے کے آداب سکھائے جاتے تھے پھر یہ سب آخر کیا تھا رات کو جب دستر پر لیٹنے کے کافی دیر کے بعد بھی میری سوچوں پر آنسا سوار رہی تو میں نے شعور کی تمام گہرائیوں سے اس حقیقت کو قبول کر لیا کلامبی پلکوں اور گہری آنکھوں والے ساولے رنگ کی اس دھان پان سی لڑکی نے مجھے اندر سے توڑ ڈالا تھا میرے نظریات اس سے متعلق سوچوں کی یلغار کے سامنے ریت کی دیوار بن کر بہ گئے اور یہ سوچتے سوچتے نیند کی آغوش میں سما گیا کہ کیا واقعی میں اس کی ظلفوں کا عصیر ہو چکا ہوں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخر ملتے رہیں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہم اس سلسلے کی مزید قسطیں لے کر زلدی حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ